میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے اس دوست کو اس یار کو جس نے یاری نہیں بھائی ان کو وہاں سے اٹھایا ایک اچھے مکان والے گھر سے انہیں کہا کہ میں تمہیں ہوسٹل میں بھیج رہا ہوں ملتان کا ایک جو ہوسٹل ہے بڑا چھوٹا سا وہاں اس کے پیسے بڑے اور انہیں کہا کہ تم صرف تیاری کرو مجھے تمہارے پر بھروسہ ہے کہ تم کرو گے اور کاشیف صاحب نے وہ کر دکھا ہے ایسا یہ کاشیف صاحب ہے جی جی الحمدللہ میں اس دوست کا آج بھی شکر گزاروں اور وہ ہر برے وقت میں جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوئے سو میں اللہ بلیسیم ٹو مطلب یہ دوستی نباد ہی انہوں نے جو ہے اللہ تعالی یہ بھی ایک اللہ تعالی کی بلیسنگ ہوتی ہے لوگ رسک کہتے ہیں کہ رسک صرف پیسہ ہے میرا خیال ہے کہ اچھے دوست والدین کی محنت اور آپ کے ساتھ سنسیر لوگوں کا جو جڑا ہونا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسک ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست طاہر خان اور جس طرح مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے موٹیویشن سٹوریز اور کچھ ہٹ کے سٹوریز لے کے آتا ہوں اور اپنے ویورز کے لیے اور خاص طور پر اپنے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو کہ موٹیویشن چاہتے ہیں اور اس موٹیویشن سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ملتان کے اس سپوت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت موٹیویشنل سوری ہے انہوں نے بڑی محنت کی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کیا اور اس وقت وہ سی ایس ایس کا جو پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے وہ پاس کر چکے ہیں اس میں انہوں نے سیونٹی نائن پوزیشن حاصل کی میرے ساتھ اس وقت میرے سٹوڈیو میں کاشف زہور شاہ موجود ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے اور انہوں نے اس جو بیج نکلا ہے سی ایس ایس کا اس میں پوزیشن حاصل کی ہے اور ملتان سے ان کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا ملتان کے اس غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے کہ جہاں سے سی ایس ایس پاس کرنا تو دور کی بات ہے لوگ میٹرک پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے مگر یہ ان کی محنت تھی کہ کاشف صاحب نے مزید اب کاشف صاحب کے پاس ہی چلتے ہیں سلام علیکم کاشف صاحب کیسے ہیں آپ وعلیکم اسلام میں ٹھیک تھاک الحمدللہ کاشف صاحب ہم نے آپ کی سٹوری جب پڑھی تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور ان کو بھی آپ کی اس لمبی محنت طلب جنرلی کے بارے میں بتانا چاہیے کاشف صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس بڑھوں گا آج آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے ایک سفر کتنی محنت کتنی ایفرٹ کتنے برے وقت کو دیکھتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچے جی تینکیو سو مچ فور انوائٹنگ می اچھا جو میرا یہ سفر ہے جہاں آج الحمدللہ اللہ تعالی نے پہنچایا ہے it was quite hard it was quite long اور یہ normal students کی طرح نہیں تھا اس میں بہت سی struggles آئیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جس طرح کے ہمارا start تھا اس میں تو شاید metric بھی نہ ہو سکے تو اللہ has been very kind تو مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جب ہم نے start لیا تو گاؤں سے ہمارا تعلق ہے تو اس ٹائم میرے والد جو ہیں وہ daily wager ہیں تو ایک کمرہ ہوتا تھا تو اس میں نہ کوئی پڑھائی کا محول نہ کچھ daily wager کا کئی سمارے سننے والوں کو جو educated ہیں انہیں تو پتا ہوگا بعض لوگوں کو نہیں پتا تو ان کے والد دہاڑی دار مزدور ہیں اور یہ بات جب میں نے ان سے کی تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کو چھپانے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اس بات کو کیوں چھپاؤں میرے لئے فخر ہے میرا والد کہ انہوں نے بسوں کے اڈے پہ کھڑے ہو کے کام کیا ایک بہت limited amount میں کیا اور کاشیف صاحب کس طرح وہ وقت گزرا ایک کمرے کا گھر میں نے ایک تصویر دیکھی یہ تصویر ہم نیچے پروٹیج میں چلائیں گے بھی سہی کس طرح والد صاحب کے ساتھ اس طرح وہ time گزارا بڑا دفعہ دل کیا ہوگا کہ اسی وقت کچھ کمانے لگ جاؤں بڑھائی چھوڑ دوں اس میں جو ہے نا اللہ تعالی کے بعد میرے والدین کا بڑا کردار ہے تو پھر جب ہم نے پڑھائی شروع کی تو نا ہر مرلے پہ لگا کہ اس کے بعد جو ہے نا ایک انقلاب آ جائے گا تو بچے تھے کبھی تعلیم کا وہ تھا نہیں تو جب میٹرک کرنے لگے تو یہ تھا کہ میٹرک کے بعد جو ہے نا نوکری تیار ہے اسی طرح انٹرمیڈیٹ کے بعد کی تو نوکری تیار ہے گریجویشن ہو گئی نوکری تیار ہے تو things were not like that جو ہم نے سوچا تھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ struggle کرنی پڑی باہر سہن میں چاہے وہ شدید گرمیاں ہیں چاہے وہ شدید سردیاں ہیں تو ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے کیونکہ جو ہمارے اندر موٹیویشن تھی کیونکہ اور تو ہمارے پاس کچھ تھا نہیں نہ ہم کوئی بزنس کر سکتے تھے نہ ہم کوئی باہر کا وہ ذریعہ وہ کر سکتے تھے تو صرف ایک تعلیم تھی اور ہمارے گھر میں جو ایک چیز تھی نا تعلیم کو وہ ایک ہمارے اندر نا ایک بٹھا دی گئی کہ جو ہے نا ایجوکیشن سے ہی آپ لوگ بدلیں گے اور سارا کچھ جو ہے وہ بدلا جائے گا تو ایک وقت آیا کہ مایوس ہو چکے تھے ہمیں بھی نہیں آئیڈیا تھا تو یہاں تک بھی الفاظ سننے پڑے کہ تعلیم کے نام پہ آپ نے جو ہے نا اپنے والدین کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے بٹ اللہ تعالی نے جو ہے وہ چیزیں پھر بدلی اور پھر جب رب کا کرم ہوتا ہے تو الحمدللہ within two years from extreme poverty to extreme richness دیکھی اور اللہ تعالی has been so kind اللہ کھلا 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 یہ جو کاشیف صاحب کی جرنی ہے نا اس میں میں یہاں پہ آپ کو بڑا کلیر بتانا چاہوں گا کہ یہ ابھی CSP officer بنے ہیں ان کا assistant commissioner revenue یہ بنے ہیں وہاں سے انہوں نے ابھی earn نہیں کیا اس سے پہلے ان کی ایک SGO کی جاب ہوئی تھی وابڈا میں وہ بھی NTS پاس کر کے وہ بھی وہاں پر انہوں نے صرف دو سال کام کیا اور اس کے بعد اس کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے اور جو انہوں نے یہ سارا اپنے گھر کو بدلا ہے اپنے والدین کو اسے ایک گھر کے ایک گھر میں جو ایک مکان کا تھا گھر وہاں سے لے کر یہ ایک بڑے گھر میں لے آئے ہیں انہیں اس سے پہلے ہی تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح لے آئے ہیں ابھی تو اپنی جاب اس طرح آپ نے کمانا نہیں شروع کیا ماشاء اللہ آپ نے اپنا گھر کا status بدل لیا اور آپ ملتان کے ایک بہت backward علاقے سے main علاقے میں آگئے ہیں گھر بنا لیا گاڑی لے لی یہ کس طرح کیا اچھا یہ سفر جو ہے نا یہ بہت خوبصورت اور ایک اللہ تعالی کی طرف سے نا ایک موجزہ ہے میں جب سی ایس ایس دو ہزار بیس کا ایکزیم دیا تو ایسے کا پیپر فیل ہو گیا تو میں دوست کو کہہ رہا تھا یار میں پرانی کمپنی میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ میں وہاں سے اسی کے لیے ریزائن کر کے آیا تھا تو مجھے نا کوئی ہوم ٹیوشن ڈھونڈ دو تو اس نے کہا کہ یار آپ نہ فری لانسنگ کر لو میں آپ کا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں تو خیر اس نے اکاؤنٹ بنا دیا ہم نے محنت کی اللہ تعالی نے ایک انگریز ہمیں وہ دیا ایس ایک کلائنٹ تو وہاں سے کام سٹارٹ ہوا پھر جو ہے اس کا ٹرسٹ جیتا اس کے اکاؤنٹ میرے پاس آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے ان اکاؤنٹ سے جو ہے میں اکیلا کام کرتا تھا ایک سے دو اکاؤنٹ دو سے تین تین سے چار چالیس اکاؤنٹ تک جو ہے وہ ہم لے کے گئے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ سٹارٹ تھا ہمارے گھر انٹرنیٹ نہیں تھا تو جب میں وہ کوئی کلائنٹ پکڑنا ہوتا تھا یا کوئی محنت کرنی ہوتی تھی تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے نا تو وہ گلی میں جو ہے وہ ہم جاتے تھے ایک نہیں ہوتا تھا مطلب کسی اور کے وائ فائی ایوز کرتے تھے ایکزیکٹلی جس طرح وہ ہوتا ہے گلی میں کسی اور کا وائ فائی تو ہم لیپ ٹاپ لے کے جاتے تھے گلی میں کھڑے ہو کے کہ اب اس کلائنٹ کو میسیج کر دینا ہے شیف صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مگر میں نے آپ کو کہیں دیکھا نہیں کہ آپ ایسا کوئی کورس بیچ رہے ہوں یا باقی جس طرح یوٹیوبرز ہیں وی لاؤگرز ہیں وہ لوگ اپنا کورس بیچتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے بھی شاید آن لائن ارننگ سے کروڑوں کمائے ہیں فری لانسنگ سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مگر آپ نے تو کوئی کورس وغیرہ بیچا نہیں کچھ اس طرح لوگوں کو پاغل نہیں منایا اچھا اس کا تعلق اس لیے ہے میں نے اس لیے کوئی کورس نہیں بیچا کیونکہ میں جس فیس سے گزرا ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایک بندہ ان ایمپلائیڈ ہے وہ کہاں سے آپ کو پیسے دے وہ کہاں سے آپ کو کورس ہاں اگزیکٹلی پیغام ہے جو کہ بڑے بڑے نام ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری طرح کروڑوں پتی ہونا ہے تو ہمارا کورس خریدو اور فری لانسر کا کورس خریدو کاشف صاحب وہ نہیں ہیں انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اور نہ صرف اپنے آپ کو بہتر کیا بلکہ اپنے ساتھ کئی جو درجن افراد ہیں ان کو بھی بہتر کیا ان کو بھی انہوں نے روزگار فرہام کیا اور وہ جو بچے بچیاں ہیں وہ ان کے پاس آن لائن کام سیکھ بھی رہے ہیں اور اچھا کما بھی رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے کاشی صاحب دوبارہ ہم چلتے ہیں سی ایس ایس کی تیاری پر سی ایس ایس کی تیاری غریب بچے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے آپ نے آپ کے والے جیسے دہاڑی دار مزدور تھے کس طرح نہ تیاری کر لیا آپ نے وہاں تو لاکھ رویے لگتا ہے بلکل میں جب سی ایس ایس دو آزار بیس کی تیاری کر رہا تھا بس ہمیں دماغ میں یہ تھا کہ سی ایس ایس کرنا ہے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے it's a money game تو بلکل سی ایس ایس کے قریب جب جا کے چیزوں کا آئیڈیا ہونا لگتا ہے جب انسان experience کرتا ہے تو a dear friend of mine جو کہ میرا school fellow ہے آج بھی اس کے ساتھ تعلق ہے ایک بڑا عرصہ ہمارے گھر کے post letters بھی اس کے گھر آتے رہے ہیں کیونکہ ہمارا گھر گاؤں میں تھا that was the person who financed me in my first attempt تو میں آج بھی اس کا شکر گزار ہوں تو ادھر سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا پہلی attempt کے بعد مگر میں یہاں پر ان کی میں نے باتیں سنی ان کی میں نے story سنی تو میں ان کے والدین کی دعائیں بلکل ان کے ماباب کی دعائیں اور اللہ کی sport ان کے ساتھ بلکل اس بات کو مانتا ہوں مگر میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے اس دوست کو اس یار کو جس نے یاری نہیں بھائی ان کو وہاں سے اٹھایا ایک اچھے مکان والے گھر سے انہیں کہا کہ میں تمہیں ہاؤسل میں بھیج رہا ہوں ملتان کا ایک جو ہاؤسل ہے بڑا چھوٹا سا وہاں اس کے پیسے بڑے اور انہیں کہا کہ تم صرف تیاری کرو مجھے تمہارے پر بھروسہ ہے کہ تم کرو گے اور کاشیف صاحب نے وہ کر دکھایا ایسا یہ کاشیف صاحب جی جی الحمدللہ میں اس دوست کا آج بھی شکر گزاروں اور وہ ہر برے وقت میں جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوئے سو میں اللہ بلیس ایم ٹو مطلب یہ دوستی نباد ہی جو ہے اللہ تعالی یہ بھی ایک اللہ تعالی کی بلیسنگ ہوتی ہے لوگ رسک کہتے ہیں کہ رسک صرف پیسہ ہے میرا خیال ہے کہ اچھے دوست والدین کی محنت اور آپ کے ساتھ سنسیر لوگوں کا جو جھوڑا ہونا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسک ہے کچھ سب لوگ پہلی دفعہ جب اٹیمٹ دیتے ہیں سی اس کی اور رہ جاتے ہیں تو دوبارہ اٹیمٹ نہیں دیتے نائنٹی پرشنٹ ایسا نہیں دیتے اور آپ نے 51 ہزار لوگوں نے اپلائے کیا اس میں سے کئی ہزار سیلیکٹ ہوئے پھر اس میں سے لیمٹیڈ کا انٹرویو ہوا آپ تیسری اٹیمٹ میں جا کے آپ نے یہ پاس کیا امید تو ٹوٹی ہوگی جی بالکل ہم انسان ہیں امید ٹوٹی ہے لیکن بات وہی ہے کہ رستہ کوئی نہیں تھا کہ ہم چھوڑ دیتے اگر ہم چھوڑ دیتے ہم نے ہمارے پاس جو ہم نے ایک محنت کی تھی کیونکہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے چھوٹی کلاسوں سے چھٹی ساتویں سے اس وقت ہمارے دماغ میں یہ رکھا گیا کہ تعلیم جو ہے نا وہ ایک زیور ہے اور جناب جب آپ تعلیم حاصل کر جائیں گے تو آپ بڑے آدمی بن جائیں گے تو جو ایک لفظ ہے نا بڑا آدمی تو یہ بچپن سے ہی نا ہمارے دماغ میں ڈالا گیا کہ یہ تعلیم سے بنتا ہے تو جب میں نے تعلیم حاصل کر لی گریجویشن تو چیزیں ان ایکسپیکٹیڈ اس طرح نہیں تھی جیسے ہم نے سنی تھی کہ تعلیم حاصل کر لوگے تو بڑے آدمی بن جاؤ گے تو اس ٹائم تو روزگار نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیا چیز ہے جس کا ایک امپیکٹ پڑے کہ معاشرے کے اندر جو ایک سیلف ایک جو ریسپیکٹ ہے ایک میار ہے جو انسان سوشل سٹیٹس ہے وہ کر سکے چونکہ سی ایس ایس سے بڑھ کر کوئی بڑا امتحان نہیں تھا تو میں نے جو ہے وہ سی ایس ایس کا رستہ صرف اس لیے چنا کہ جو ہے میرے والدین جنہوں نے ایک محنت کی ان کو جو ہے ایک معاشرے میں ایک عزت مل سکے اور تاکہ میں ایک مثال بن سکوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ تعلیم سے جو ہے وہ ہم اپنا کل بھی بدل سکتے ہیں اور معاشرے کا کل بھی بدل سکتے ہیں کاشیف صاحب کی اس بات کو میں انڈوز کروں گا کہ انہوں نے اس ایک ٹپیکل کلچر یا ٹپیکل بات کو ختم کیا کہ آپ کے ساتھ بڑے انتحان کو پاس کرنے کے لیے لاکھ روپیہ ہونا چاہیے انہوں نے کوئی لاکھ روپیہ نہیں لگایا گھر میں بیٹھ کے خود تیاری کی ہوسٹل میں بیٹھ کے خود تیاری کی کوئی بڑی کوئی بڑی مہنگی اکیڈمیز نہیں لیں بڑے بڑے لوگوں سے انہوں نے بڑی بڑی فیصے نہیں پے کی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی الیٹ یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جس میں لمز ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں ان کے سوڈنٹس کو کمپیٹیشن دیا پاس کیا سسٹرنٹ کمیشن ریونیو یہ تائنات ان کی تائناتی ہونی ہے اور یہ بن چکے ہیں کاشف صاحب یہ بتائیں مجھے کہ سکول کے بعد جب آپ نے فیفت کیا میٹرک بورٹ میں ہوئی اپنے پوزیشن لی جی میں نے میٹرک میں جو ہے تھرڈ پوزیشن تھی میری دو ہزار دس میں نا مانگ بوائز میں الحمدللہ سو دیٹ واس دا پراؤڈ مومنٹ مائی فادر جب وہ دیکھتے تھے کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ سکول والوں نے میرے نام کے پوسٹر لگائے ہیں تصویر کے سو دیٹ واس دا فرسٹ پراؤڈ مومنٹ فور می کہ میں نے دیکھا کہ واقعی تعلیم جو ہے وہ ایک جو ہے آپ کا تقدیر بدل سکتی ہے اچھے کیسا آپ اللہ کے کرم کی بات کر رہے ہیں تو اس سارے اپ اینڈ ڈاؤن میں کہیں نہ کہیں اب اعتقاد تو آپ کا تھا ہی تھا اللہ سے خود کلامی بھی کرتے ہوں گے تو کیا مانتے تھے جی میرا اس طرح ہے کہ ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ایک وقت آیا تھا کہ جب انسان جو ہے نا وہ مایوس ہوتا ہے تو خدا سے باتیں کرتا ہے تو میں بھی پہلی جب میری اٹیمٹ فیل ہوئی کیونکہ میں سب کچھ اپنی جوب چھوڑ کے آ گیا تھا اور جس طرح ہمارے عام سٹوڈنٹس کرتے ہیں اس ٹائم تک میری اٹی کمپنی بھی نہیں بنی تھی اور میرا سب کچھ جو ہے وہ سی ایس ایس پہ تھا تو جب میں فیل ہوا تو پھر میں نے خدا سے شکوا کیا کہ اے اللہ ہم لوگ جو ہیں سوری کہ ایک امیر جو ہے مطلب وسائل والا انسان جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے پاس وسائل بھی ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ تپتی دھوپ ہے چاہے باری شوری ہے چاہے سخت سردی ہے ہم لوگ سہن میں بیٹھ کے جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے پھر اس کے بعد خدا کا وہ کرم ہوا کہ مطلب ایک موجزہ ہوا ہے کہ جو ہے نا ہمارا from zero to آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے میں جو ہے مطلب ہم نے ایک گھر بنا لی ہے زمین گاڑی سب کچھ ایک انسان جو ڈیزائر کر سکتا ہے وہ ہو گیا آج آپ ماشاءاللہ اس سیٹ پہ آ چکے ہیں جہاں لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا بلواستہ لوگوں سے غریب طبقے کے لوگوں سے تعلق ہوگا کسی نہ کسی ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو ان کی خدمت کا جذبہ کیا ہوگا کس طرح ان کے ساتھ پیش آئیں گے میری خواہش یہ ہے کہ میں جتنا ہو سکے جو ہمارا پسے ہوئے طبقات ہیں کیونکہ میں خود اس طبقے سے آیا ہوں تو میری جتنی کوشش ہوگی میں آسانی پیدا کر سکوں ان لوگوں کے لیے اپنی حیثیت کے حساب سے ان لوگوں کے لیے کوئی سکل کا بندوبست کر سکوں کوئی روزگار ہو سکے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ کما رہا ہے اور چھے لوگ کھا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر انسان سیلف سفیشنٹ ہو جائے چاہے وہ کسی طرح کمائے خواتین ہیں وہ بے شک اگر کسی علاقے کی خصوصیت ہے اس کو یوز کر کے ایکسپورٹس بڑھائیں آئی ٹی میں آئیں تو یہ میری کوشش ہوگی اسی طرح میرا یہ بھی ماننا ہے کہ بیوروکریسی کے اندر الیٹ کے علاوہ کچھ حرصہ جو ہے لور میڈل کلاس کو بھی آنا چاہیے کیونکہ اب تو میں نے دیکھا الیٹ میں الیٹ کلاس ہی آ رہی ہے بیوروکریسی میں غریب تو ہے ہی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان لور میڈل کلاس سے آئے گا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک غریب کے مسائل کیا ہیں ایک الیٹ کلاس سے آئے ہوئے انسان کو نہیں پتا کہ آٹے میں لگ کے جو ہے وہ لائنوں میں کس طرح کے مسائل کا ساننا کرنا پڑتا ہے کاشف صاحب نے غریب کے مسائل کی بات کی اور یہ واقعی صرف غریب جانتا ہے اور وہ بندہ بہتر جانتا ہے جو اس محول سے وہاں تک آئے گا کاشف صاحب ایک مزدور کی اولاد ہوتے ہوئے آج اسسسٹنٹ کمیشنر تائنات ہو چکے ہیں اور جلدی اپنی پوسٹنگ پر آ جائیں گے ان کو پوزیشن ملے گی ہماری بہت سی نیک تمنہ ہیں آپ کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف محنت پہ بلیو رکھتے ہیں محنت سے وہ سب کچھ بدل سکتے ہیں محنت ہی تمام فرق مٹا سکتی ہے آگے بڑھتے رہیں اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں تینکیو تینکیو سوہ مچ ہاں بھائی